سر بولڈا کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو یہ کب معلوم ہوا کہ یہ جو ویکسین آپ نے بنائی ہے یہ کوویڈ نائنٹین کی ترانسمیشن کو نہیں رکھ سکتی یہ بات آپ کو کب سے معلوم تھی جو کہ آپ نے پبلک سے چھپا رکھی تھی بہت بہت شکریہ توال کا جواب دیں کیونکہ اب ہم جانتے ہیں کہ یہ ویکسین بیکار ہے اور یہ کوویڈ نائنٹین کی ترانسمیشن کو نہیں رکھ سکتی آپ نے اس بات کو چھپا کر کیوں رکھا آپ نے کہا تھا کہ یہ ویکسین 100% افیکٹیو ہے پھر آپ نے کہا کہ یہ 90% افیکٹیو ہے پھر 80% پھر 70% لیکن اب ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ یہ فائزر ویکسین کووڈ 19 کی ٹرانسمیشن کو نہیں روک سکتی آپ نے اس بات کو کیوں چھپا کر رکھا آپ کا دن اچھا گزرے میرا دن اچھا نہیں گزرے گا جب تک کہ آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے آپ نے اس بات کو کیوں چھپا کر رکھا کہ یہ آپ کی بنائی ہوئی فائزر ویکسین ٹرانسمیشن کو نہیں روک پائی سر کیا آپ بتائیں گے کہ آپ یہ دنیا سے معافی مانگنے کا وقت ہے امام ان ممالک کے پیسے واپس کر کے جنہوں نے آپ کی اس ویکسین میں لگائے جو کہ ناکارہ اور بیکار ہے کیا آپ شرمندہ نہیں ہیں جو آپ نے کیا تا چند سالوں میں آپ عوام سے معافی طلب نہیں کریں گے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اس پر فخر ہے جو آپ نے کیا کیسا محسوس کر رہے ہیں لوگوں کے ملین ڈالرز ہڑپ کر کے اور ان کو دھوکہ دے کر کینیڈا اور انگلینڈ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں آپ سر آپ کیا سوچتے ہیں اپنی یارٹ میں بیٹھ کر یا پھر اپنے پرائیویٹ جیٹ میں بیٹھ کر کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے کیا آپ کو پروڈک لائیبلیٹی کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے کیا آپ کو مائل کارڈائز کی فکر ہے اور ان سینکڑو اموات کا کیا آپ ان جوانوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جو اس وائرس کی تکلیف سے مر گئے آپ میرے ان بیسک سوالوں کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں کیا آپ شرمندہ نہیں ہے اپنی اس حرکت پر کیا آپ کو سزا نہیں ملنی چاہیے آپ کی اس شرمناگ اور جان لیوہ حرکت پر بتائیں آپ نے کتنے پیسے بنائے اپنی اس ویکسین سے اور کون کون ملوث ہے آپ کے ساتھ اس سازش میں آپ یہاں پر کس سے ملے ہوئے ہیں اور کون کون شامل ہے اس میں آپ خموش کیوں ہیں میری اس بات کا جواب دیں یہاں سیکریٹلی کس کس سے مل رہے ہیں کیا آپ ان کا نام بتانا چاہیں گے کیا چاہتے ہیں اور کتنے لوگ بوسٹر لگوائیں جس سے آپ کو خوشی ملے گی اور مزید پیسہ ملے گا آپ بتائیں گے کہ اس سازش میں آپ کے ساتھ کون کون ملوث ہے اور یہاں آپ کس کو کمیشن دے رہے ہیں کیونکہ ماضی میں ایسر نے 2.3 بلین ڈالرز فائن کے طور پر ادا کیے تھے جھوٹی مارکیٹنگ کرنے کی وجہ سے کیا آپ اب بھی اس میں انوالو ہیں کیا آپ پر اب بھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے جیسے پہلے آپ پر انویسٹیگیشن چل رہی تھی جھوٹی مارکیٹنگ کی وجہ سے مجھے اس کا جواب دیں کیا آپ ابھی بھی انڈر انویسٹیگیشن ہیں اور وہ تمام لوگ بھی جو آپ کے ساتھ ملوث تھے اس سب میں اگر کوئی پروڈک کام نہیں کرتا تو وعدہ کے مطابق اس کا پورا ریفنڈ کیا جاتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو بھی ریفنڈ کرنا چاہیے تمام ان ممالک کو جنہوں نے بلینز آف ڈالر خرچ کی آپ کی اس ویکسین پر